بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اینڈ ما یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت مزیدار پنیر پیزا کی ریسپی پیزا تو آپ نے بہت ہی کھائے ہوں گے ایک دفعہ میرے ٹکے سے پنیر پیزا بنائیں آپ بزار کا پیزا کھانا بھول جائیں گے بہتیل عزیز ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پنیر پیزا بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم دو تیار کریں گے دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے خمیر ایسٹ کا ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اس میں بھر کے ہم اویل ڈالیں گے اور اس کے بعد ایک ادد روم ٹمپریچر پہ انڈا شامل کریں گے اس میں مکس کریں گے اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ ہم اسے گون دیں گے آپ پانی کی جگہ پہ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا نیم گرم پانی ڈالیں گے پہلے چمچ کے ساتھ سارے بیٹر کو مکس کر لیں گے ایک دم سے ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے بہت زیادہ پتلی ڈو ہم نے نہیں بنانی جس طرح ہم روٹی کاٹا گونتے ہیں اسی طرح سوٹ سی ہم ڈو اس کی بنائیں گے اب ہاتھ کے مدد سے اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں جو چینی اور خمیر ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس طرح سے اس کو گوند لیں گے اب اس کے اوپر ایک چمچ اوئل لگا کر اس کے بعد اس کو ڈھک کر ایک سے ڈیر بھندے کے لیے کسی کیبن میں یہاں گرم جگہ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے پنیر ہم نے لیا ہے اب ہم پنیر کو تیار کریں گے پہلے اسے مسالہ لگائیں گے پین میں ڈالیں گے گھی اوئل تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے چوب کیا ہوا تھوڑا سا لسن لسن کو ہم فرائ کریں گے اس کے بعد سکر میں ڈالیں گے سرخ مرچ تھوڑی سی اور تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے بھون لیں گے پنیر کے اپنے اندر نمک شامل ہوتا ہے اس لیے اس میں نمک نہیں ڈالیں گے پنیر ڈالیں گے اور جسٹس کو مکس کریں گے افلیم کو آف کر دیں گے اور پنیر کو ٹھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھیں گے ڈو ہماری رائز ہو چکی ہے ایک مرتبہ اسے پھر ہم دوبارہ سے تھوڑا سا دو سے تین منٹ تک اسے گوند لیں گے تک اس میں جو بربلز ہیں وہ نکل جائیں پیرا کریں گے اور خوشکہ لگا کر اس کی ایک روٹی تیار کر لیں گے جتنا ہماری ٹری کا سائز ہے پیزا ٹری کو آئل کے ساتھ پہلے گریز کر لیں گے اب جو روٹی ہم نے بیلی تھی پیزا کی اس میں ڈال کر ہاتھ سے پھلا دیں گے کناروں کو دبا کر اوپر کی طرف تھوڑا سا موٹا کر لیں گے اب اسے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد اس میں ہم چمچ یا چھوڑی کی مدد سے یا پوک کی مدد سے ڈوٹس بنا دیں گے تاکہ جب پیزا کو ہم بیک کر رہے ہیں تو یہ اوپر کی طرف بھول لینا اب اس میں لگائیں گے ہم سب سے پہلے پیزا سوس اگر پیزا سوس نہ ہو تو اس کے جگہ پیاب ٹوماتو کیچپ میں چیلی سوس مکس کر کے وہ بھی لگا سکتے ہیں ساری پیزا کے اوپر پیزا سوس جو ہوجہ سے ہم پھلا دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر پنیر جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اب اس کے کیوبز اس طرح سے رکھیں گے اس میں ہم چیز کا استعمال نہیں کریں گے بغیر چیز کے بنائیں گے چیز کی جگہ پہ دو عدد ہم نے انڈے لیے اس میں تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک ڈالیں گے اب اوپر سے انڈوں کو اچھے سے پھیلا دیں گے ساری پیزا کے اوپر اس کے بعد ہم نے ویجیٹیبلز لیئے ہیں ٹوماتر ہیں شیمرہ مرچ اور پیاس ہیں سلائس میں کٹ لیئے ہیں ساری سلائس اس طرح سے ہم رکھ دیں گے بہت ہی پیاری اور مزیدار اس کی لکھ آئی ہے مزید اوپر خوبصورتی کے لئے موٹی کٹی ہوئی لال مرچ ٹالیں گے اب اسے ہم تبے پہ بیک کریں گے تبہ ہم نے پری ہٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر پیزا ٹری رکھیں گے اور اوپر سے ڈھک دیں گے اور آنچ کو ہم بلکل دم والی آنچ پہ رکھ دیں گے پندرہ منٹ میں یہ پیزا جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب فلیم کو ہم بند کر دیں گے بہت ہی زبردست اور مزے کا ہمارا پیزا جو ہے وہ بن کے تیار ہے بہت ہی پیاری اس کی لکھ آئی ہے اب اسے ہم کسی پلیٹ میں نکالیں گے اس کی کٹنگ کریں گے بہت ہی مزیدار ہے آپ ایک مرتبہ گھر میں بنائیں آپ کو بہت مزے کا لگے گا سب کو پسند آئے گا خاص طور پر بچوں کو میری رسپی پسند ہے لائک اور شئے ضرور کریں اور میری اس رسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں کومیس بکس میں ضرور بتائیں کہ میری آپ پنیر پیزا کی رسپی جو ہے وہ آپ کو کیسے لے گئی ہے اور بیلیں کٹ کے بٹن کو ضرور پیسٹ کر دیں تاکہ میری آنویلی نئی رسپی آپ تک پہنچ جائے فیڈبیک ضرور دیا کیجئے اللہ حافظ